دوستو جسے کی آج ہم بات کریں گے 20 فٹ بائی 25 فٹ کا ہاؤس پلان کے بارے میں ایک سبسکرائبر تو ہمارا اس کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس پلان کو ڈیزائن کیا گیا ہے تو دوستو یہاں پہ سارا کولمز ہم نے 9 انچ بائی 9 انچ کا پلیس کیا گیا ہے جیسے کہ دوستو یہاں پہ انٹری ملے گا جس کے بعد ہم نے سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ اسٹیر ملے گا جینا یہاں پہ مل رہا ہے آپ کو تو 3 فٹ وائٹ کا یہاں پہ اسٹیپس مل رہا ہے 6.6 انچ کا رائیزر مل رہا ہے اس کے بعد آپ کو 10 انچ کا ٹریڈ مل رہا ہے یہاں پہ جینا کافی ویتر ڈنگ سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ آپ کو سیٹ اپ کیا گیا ہے تو دوستو یہاں پہ جیسے کہ ہم بات کریں گے جیتنے بھی آوٹر وال ہے باہر کی دیوار ہم نے 9 انچ وال لکھا ہے تو وال کا ایک سارٹن ہائٹ جو ہوتا ہے ایک ہائٹ ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں جیسے کہ دوستو اس طرح سے ہم پورا وال ہائٹ اس طرح سے ہم پروائیڈ کر دیں گے دوستو کبھی بھی گھر کا اگر کنسٹرکشن کر رہے ہیں گھر بنا رہے ہیں آپ تو باہر کی دیوار ہمیزہ چاہیے کہ 9 انچ یا 10 انچ پروائیڈ کرنی چاہیے کیونکہ یہ مین اس کا کارن ہوتا ہے اس کو سیفٹی اور پروٹیکشن آپ کو دیتا ہے تو دوستو یہاں پہ جیسے کہ باہر کی دیوار کبھی بھی 5 انچ نہ ڈالے تو بہتر ہوگا تو دوستو یہ بھی وال ہم یہاں پہ اس طرح سے وال ہائٹ پروائیڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم جسے کہ بات کریں گے یہاں پہ ہمیں پلین ہائٹ پروائیڈ کرنی ہے پلین کا ہائٹ ہم یہاں پہ دو فٹ رکھ رہے ہیں جب بھی دوستو گھر کا آپ کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو پلین کا ہائٹ کم سے کم دو سے دھائی فٹ رکھنی چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے دوستو آپ کے گھر کے آس پاس اگر پانی جمع ہو جاتا ہے یا روڈ ہے اس کو لیول دیکھتی ہوئی پروائیڈ کرنا چاہیے نہیں تو بعد میں دوستو گھر میں سیلن ہو جائے گا اور اسے آپ کو دیوار میں سیلن کے قارن آپ کا پلاسٹر جھرنے لگے گا تو کافی ہی بھدہ لگے گا تو دوستو اس طرح سے پلین ہائٹ ہم یہاں پہ دو فٹ رکھ رہے ہیں تو آپ اپنے حساب سے پلین ہائٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اگر ہم بات کریں گے یہاں پہ مین انٹری ملے گا جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں مین دروازہ یہاں ملے گا سب سے پہلا ہم یہاں پہ سیٹ آؤٹ ملے گا جہاں پہ آپ تھوڑا بیٹھ سکتے ہیں نیچے میں اس کے بعد یہاں پہ دوستو ہم بات کریں جینا جیسے کی ہے اس کا یہ پارٹیشن وال اندر کا جتنا بھی ہے سارے چار انچ کا وال ہے تو یہ والا وال پارٹیشن وال ہم اس طرح سے یہاں پہ پروائیڈ کر دیتے ہیں جیسے کہ دوستو یہاں پہ سیٹ آؤٹ ملے گا یہاں پہ چیئر لگا سکتے ہیں یا پھر اس کو بائیک یو پارک کر سکتے ہیں یہاں پہ چھوٹا سا پارکنگ ملے گا بائیک پارک کرنے کے لئے جگہ اس کے بعد دوستو جیسے ہی ہال ایریا میں انٹری کرتے ہیں تو یہ آپ کو ہال ایریا ملے گا تو سب سے پہلے یہاں پہ دوستو ہم بات کریں گے ہم نے یہاں پہ گیسٹ روم پروائیڈ کیا ہے چاہے تو جیسے دوستو بیڈروم میں سنگل بیڈروم میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بیڈروم اور گیسٹ روم دونوں میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں یہاں پہ ہنے گیسٹ روم دیکھا رہا ہے تو اس کا دور ہم یہاں پہ 30 فیٹ کا لیا ہے تو سات فیٹ کے اوپر 30 فیٹ کا وال آئے گا اس طرح سے وال کو ہم اس وال سے کننٹ کر دیں گے تاکہ آپ کو دور کا آپنینگ اس طرح سے یہاں پہ مل جائے گا آپ کو گیسٹ روم جائے گا جسے کوئی sit out میں بیٹھا اس کے بعد اس گیسٹ روم میں جا سکتا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ اگر ہم بات کریں گی آگے آئیں گے تو یہاں پہ ہاول ایریا میں جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاول ایریا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ ہم بات کریں گے تو یہاں پہ ہمیں کیچن رکھا ہے پہلے ٹھیکن کا ہم partition وال اس طرح سے لے لیتے ہیں سارے چار انچ موٹائی کی وال ملے گا تو وال کا ہائٹ ہم اس طرح سے پروائیڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد دوستو جیسے کہ یہاں پہ ہم نے سلایب کا جیسے کہ تھکنس ہائٹ جو ہے دوستو یہاں پہ دو فیٹ آٹیجن رکھے ہیں اور اس کا وائٹ دوستو دو فیٹ ملے گا اس طرح سے آپ کو یہاں پہ کیچن مل جائے گا کیچن کا یہاں پہ دوستو یہاں پہ دور ملے گا تو ہم نے دو فیٹ چینج بائی سات فیٹ کا دور رکھا ہے سات فیٹ کے اوپر تین فیٹ کا وال آئے گا اس طرح سے ہم یہاں پہ وال اس کو اس وال سے کنیٹ کرا دیتے ہیں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کیچن آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اس کے بعد دوستو ہم بیڈروم کے بارے بات کریں گے تو بیڈروم یہاں پہ پروائیڈ کیا گیا اندر میں تو اس طرح سے ہم پارٹیشن وال بیڈروم کا اس طرح سے یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں تاکہ دیکھ سکتے ہیں پورا دونوں بیڈروم آپ کو یہ والا وال پارٹیشن کر رہا ہے اس طرح سے دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ والا بیڈروم ہے یہاں پہ اس کا ڈور ہم نے یہاں پہ تین فیڈ بے سات فیڈ کا رکھا ہے چاہے تو سارا تین فیڈ بے سات فیڈ کا رکھ سکتے ہیں کبھی بھی دوستو بیڈروم کا ڈور دروازہ ہے کم سے کم تین فیڈ بے سات فیڈ کا ہی رکھنا چاہیے تو یہاں پہ ہم تین فیٹ بائی سات فیٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ دوستو جو سات فیٹ کے اوپر تین فیٹ کا وال آئے گا اس وال سے ہم کنٹ کر دیں گے تاکہ پروپر ڈور کا آپننگ اس طرح سے یہاں پہ آپ کو مل جائے گا دیکھنے کو دوستو اس کا ہم میزرمنٹ لاسٹ میں آپ کو بتائیں گے دوستو اس میں آپ اے ٹو جڑ بتائیں کہ کتنا کھرچہ آئے گا اس میں تو دوستو یہاں پہ جیسے کہ یہ بھی وال ہم اس طرح سے یہاں پہ پروائیڈ کر دیتے ہیں جیسے کہ یہ بیٹروم آپ کو یہاں پہ اور ایک بیٹروم مل جائے گا اس کا ہم یہاں پہ دور لے لیتے ہیں تین فیٹ بائی سات فیٹ کا سات فیٹ کے اوپر تین فیٹ کا جیسے کہ دوستو وال آئے گا یہ والا وال ہم اس کالن سے کنٹ کر دیں گے تاکہ پروپر ڈور کا آپننگ اس طرح سے ہوئے لے گا جس کے طور پر آپ اس بیٹروم میں انٹری کر پائیں گے یہ والا بیٹروم اس کے بعد دوستو یہاں پہ اگر آگے آتے ہیں تو یہاں پہ کوم و لیٹر ان بات رکھا گیا ہے کیونکہ جگہ کم ہے اس کے حساب سے یہاں پہ لیٹ بات رکھا ہم نے تو یہاں پہ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ والا آپ کو لیٹ بات مل جائے گا اس کا دروازہ ہم دو فیٹ بائی سات فیٹ کا رکھا ہے تو دو سات فیٹ کے اوپر تین فیٹ کا وال آئے گا دوستو اس طرح سے ہم دوستو اس وال کو اس وال سے کنیکٹ کر دیں گے تاکہ پروپر ڈور کابلنگ اس طرح سے یہاں پہ مل جائے گا تو دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پورا پارٹیشن ہم نے کر دیا ہے تو چلے اس کا ہم دوستو آپ کو ونڈو کہاں کہاں پہ پلیس کرنا ایک چلی اس کا بیک سائیڈ پیچھے کے طرف پورا کلوز رہے گا چونکہ دوسرے کا پلوٹ ہے بیلڈنگ ہے تو جب ونڈو ڈرالانے چاہتا ہے وہ تو فرنٹ میں دوستو ہم بات کریں گے یہاں پہ ایک ونڈو ہم یہاں پہ پلیس کرتے ہیں جس کی گیسٹ روم ہے تو اس میں ایک ونڈو ہم پلیس کریں گے تو ایک ونڈو ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں جسے آپ ونڈو کا سائج اپنے حساب سے پروائیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ایک ونڈو ہم یہاں پہ پروائیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد دوستو اس سائیڈ میں اگر ہم بات کریں گے لیٹ حفظ ہے جب بعد یہ آپ کو微یحت لیں Ranger کامی لہتا ہے تو یہاں پی اس کا مدین Portugal لیتے ہیں یہاں پر دوسرا جس کے بات کریں گے تو MVP خلافت کر سکتے ہیں اس سے پuch ہے کیونکہ بیٹروم چھوٹا ہے اس کے عصير سے پروائیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد دوسرا ہم بات کریں گے اس سائیڈ میں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور bedroom خلافت 對've byiembre decorating रکھنا ہے اور ماجیم clothes ویڈو لیتے ہیں سارا تین فیڈ بائی چار فیڈ کا ویڈو لیتے ہیں اور اس کا دوستو ہم بات کریں گے یا ہم جان کو اور knobs کشن کا پروائٹ کر دہتے ہے تو یہاں بھی ویڈو کا اوپیننگ اس طرح سے لیتے ہیں اس طرح به 되면 لیشن پرو پر ہو جائے گا تو دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں geworden وینڈو کا اوپیننگ اس طرح سے رکھا ہے تو دوستو یہاں پہ جیسے گھم بات کریں ہو اس کا میزرمنٹ چلے آپ کو کر کے دکھاتے ہیں کہ اس کا میزرمنٹ کتنا ملنے والا آپ کو تو دوستہ یہاں پہ 20 فٹ بائی 25 فٹ کا یہ ہاؤس پلان ہے جیسے کہ ہم بات کریں گے تو یہاں پہ دوستہ جیسے کہ یہ والا ایڈیا کی بات کریں گے جہاں پہ سٹیر اور سٹیر اور سٹیر ایڈیا ملے گا ٹوٹل ہم بات کریں گے تو گیارہ فٹ تیری انچ ملے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ملے گا آٹھ فٹ چھے انچ کا جہاں پہ جینا آپ کو بھی مل جائے گا آئین سانسان تھوڑا سا بیٹھنے کے لئے جگہ سٹ آؤٹ یا اس کے نیچے میں بائیک پارک کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستہ ہال میں انٹری کرتے ہیں یا پھر سب سے پہلے ہم یہاں پہ گیسٹ روم کا سائز آپ کو بتا جاتے ہیں یہاں پہ دوستہ گیسٹ روم مل رہا ہے آپ کو سات فٹ بائی آٹھ فٹ چھے انچ کا مل رہا ہے تو کافی سپیس ہے سنگل بیٹل بھی لگ سکتا ہے اس میں اتنا سپیس ہے ہال کی بات کریں دوستہ آٹھ فٹ نائن انچ بائی آپ کو مل رہا ہے چھے فٹ تین انچ کا ہور ایریا مل رہا ہے اس کے بعد دوستہ لیٹ بات کی بات کریں تو آپ کو یہاں ملے گا چار فٹ بائی چھے فٹ تین انچ کا لیٹ بات مل جارہا ہے دوستہ اس کے بعد اس کا کیچن کی بات کریں تو کیچن آپ کو دوستہ پانچ فٹ بائی آپ کو مل رہا ہے چھے فٹ تین انچ کا مل جارہا ہے آپ کو کیچن مل جارہا ہے تو یہاں پہ دوستہ تھوڑا سا پوائنٹ لینے میں دکھت ہو رہی ہے تو یہاں پہ 6 feet 3 inch ہو گیا اس کے بعد دوستو اس بیٹروم کی اگر بات کریں تو 9 feet 7 inch آپ کو بھائی ملے گا اور بھائی 8 feet کا مل جائے گا یہ والا بیٹروم اور اس بیٹروم کی اگر دوستو ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ کو دوستو مل لائے 8 feet سارے 6 inch بھائی آپ کو مل جا رہا ہے تو دوستو اس طرح سے پارٹیشن کا میزرمنٹ دیکھ سکتے ہیں پورا پروپر ملے آپ کو اس کے بعد دوستو اس گھر کا کنسٹرکشن کرنا چاہیں گے تو کتنا خرچ آ سکتے ہیں دوستو اس گھر کا کنسٹرکشن کرنا چاہیں 4 سے 5 لاکھ پرے گا ساتھ ساتھ پر ڈپینڈ کرے گا آپ کا میٹریل اور لیور کوسٹ دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کا پلان آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اس طرح سے کا ہاؤس پلان نئے نئے پانے کے لئے دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آکن کو بھی دبا دیجئے تو دوستو بہت بہت سکرائب ویڈیو دکھنے کے لئے thank you for watching this video